السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو این ایڈ ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہیں اب آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں بلکل مزے میں اور یہاں پر جو ہے وہ عید کی تھوڑی بہت تیاریاں چل رہی تھی آج اور آپ کو پتہ کہ کل ہماری چان رات ہے اور کل جو ہے وہ سعودیا میں عید ہے ماشاءاللہ سے تو بس دیکھیں ایک عید آتی ہے دوسری عید بھی بھاگی بھاگی آ جاتی ہے اتنی جلدی ہے تو لگتا ہے � ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا بھی چھوٹی عید گزری تھی روزے رکھ رہے تھے عید آئی تھی اور اب جو ہے ماشاءاللہ سے بکر عید بھی آگئی ہے تو اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ نے قربانی کے لئے کیا کیا جانبر لیے کس کس نے لیے اور کیا کیا لیا ضرور بتائیے کا شیئر کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگ کو ہمارا جو ہاتھ دینے والا یہ رکھے اس دفعہ تو ہم لوگوں نے قربانی ہم نہیں کر رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکس شئر ہ میں توفیق دے زندگی دے اور ہمارا ہاتھ جو ہے وہ دینے والے ہاتھوں میں رکھے آمین سم آمین اور آپ لوگ کے لئے بھی میں یہی دعا کرتی ہوں کہ جس نے بھی جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربانی کو قبول عطا فرمائے آمین سم آمین اور حج کے دن چل رہے ہیں بڑے قیمتی اور فضیرت والے دنیں آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ لوگ کے لئے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی جائز جو دعائیں ہیں وہ قبول فرم اور آپ کی میری اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کر دے ہم لوگوں کو کتنے گناہکار لوگ ہیں اور جتنا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ یقین کریں ہم رضا تو نہیں کرتے لیکن اللہ کا بہت کر رہا ہے بہت اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں کھلا رہا رہا ہے ہر نعمت دیتا ہے اور بہت اچھا رکھا ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو ہر حال میں تو خیر یہاں پر جو ہے نا عید کی تیاریاں ایسے ہو رہی تھیں یہ بس وہ تھوڑی بہت جو ہے نا میں صفائیوں میں لگی ہوئی تھی ویسے تو میں نے الحمدللہ تھوڑے دن پہلی ہی جو نا پرووی صفائیاں مارا کروائیں تھی ماسی کے ساتھ مل کر لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت رہ گئی تھی جسی یہ کور وغیرہ چینج کرنے تھے ہمی نے جو ہے وہ ساری بیٹس وغیرہ واش کر دی سبوٹ کے کپڑے بھی واش کر دیئے تھے تو وہ ڈرائی ہو گئے تھے ابھی میں وہ بھی تہہ کروں گی اور امی کہہ رہی تھی کہ یہ نا تم چینج کر دو کور کافی گھندے لگ رہے تھے کافی ٹائم چینج ہی ہو گئے تو میں پہلے ہی ہو رہا تھا مجھے سشتی ہو رہی تھی کہ میں نے کہا نہیں چھوڑیں ابھی نہیں کر رہی تو میں نے کہا نہیں بھئی کر دو بھائی پھر جو ہے وہ چاند رات ہے اگلے دین اور پھر اتنا کام جو ہے وہ ایک دم نہیں ہو پاتا تھوڑا 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 کر کے ہی زائرہ انسان کر پاتا ہے تو پھر میں نے جو نا ہمت پکڑ کے فٹا فٹ جو ہے نا وہ چینج کیا تھا کہ کتنے صاف لگ رہے ہیں تو پھر بھی میں نے سارے جو نا پیچھے سے پورے آگے ساری جو ہے وہ دس صاف کی اچھے طریقے سے اس کے جو بھی کچھرا تھا وہ میں نے جھاڑا نینچے سے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نئے کور پچھا دیئے تو کچھ ہے نا پھر آپ یقین کریں تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ تھوڑا کبھی کبھی بوجھ لگتا ہے کام کرنا سشتی آتی ہے لیکن جا ایک دفعہ ہو جائے نا کام تو آپ کو خود جو ہے نا وہ دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بات میں بڑا اچھا پیل ہو رہا تھا ہم نے بھی کہتی دیکھو تم پہل کرنی رہی تھی اب خود کو کتنا اچھا لگ رہا دیکھ کے صاف چھترا تو یہ تو ہے کہ صفائی ہو جاتی ہے نا تو بہت اچھا لگتا آنکھوں کو دیکھ کر کے گھر جو ہے وہ صاف چھترا ہو گیا اور رکھنا بھی چاہیے ظاہر ہے تو بس یہاں پر جو ہے نا اب میں تھوڑے بہت جو اپنے کام کرنے تھے نا وہ سمیٹ کے گھر اور کچھن سمیٹ کے میں بیٹھ گئی تھی یہاں پر اور میں کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور آج جو ہے نا میں نے کھانے میرا آدمی میں نے من تینڈے منگوائے تھے تو میں نے بولا میں نے سوچا تھا کہ آج جو میں تینڈے کا فالن بناوں گے اور میں آپ کو اس کی ریسی بھی شیئر کروں کیونکہ بچے جو ہے نا وہ تینڈے نہیں کھاتے لڑکے جو ہیں وہ خاص طور پر تینڈے پسند نہیں کرتے لیکن اگر آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے تینڈے تو یہ چٹ پٹے سے سمجھ لیں اس طرح بنتے ہیں تو بہت آرام سے کھا لیا جاتے ہیں ہمارے گر میں بھی جو ہے وہ پہلے تینڈے ہم نہیں کھاتے تھے ہم وہ کرتے تھے کہ نہیں ہمیں تینڈے نہیں کھانے اچھی نہیں لگتے لیکن جب سے امی نے یہ اس طرح بنا کے کھلائیں نا ہم لوگوں کو تو ہم لوگوں کو پھر بڑے اچھے لگے چٹ پٹے سے لگے تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی ہی کھائیں گے ہم ایسی ہی زیادہ تر بنا کے کھاتے تو میں نے کافی دنوں بعد جو نا منگائے اور عبداللہ بھی جو نا وہ شور مچارا تھا کہ پھر تینڈے کیوں منگا لیے تم نے تینڈے کیوں منگا لیے تو میں نے کہا تم دیکھنا جب رات میں بنے گے نا پھر تمہیں خود مزائے گا کھا کے پھر تم بولو گے نیکس دفعہ بھی بناو تو بس یہاں پر جو ہے نا میں تینڈے چھیل رہی ہوں جلدی جلدی کیونکہ ماسی کے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا تھا تو اس کے آنے سے پہلے جو نا میں نے کہا کہ جتنا کچھرا بغیر ہے نا میں سمیٹھ ہوں تاکہ پھر بعد میں جو نا گھننا ہو تو یہ کہ عبداللہ جو ہے وہ آر لیٹ ہی اٹھا تھا اور عبداللہ جو ہے وہ پہلے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اٹھ کے تم پانی مانی پیو ڈائریک ناشتہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ہمیشہ اٹھ کر جو ہے نا سب سے پہلے پانی پینا چاہیے نہار مو ایک گلاس یا دو گلاس جتنی آپ کو پیاس ہو زبردستی نہیں کہ آپ زبردستی اپنے اندر تین تین گلاس جو ڈال رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جتنی پیاس ہے کم سے کم ایک گلاس تو لازمی پیا کریں اور روم ٹیمپریچر کا پانی پیا کریں تھنڈا پانی نہیں پیا کریں اسی جو نا جسم میں چربی بنتی ہے اور دماریاں بھی ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو نا رون ٹیمپریچر والا جو پانی ہوتا ہے نا سب سے پہلے نہار پانی پیئیں پھر اس کی آدھے گھنٹے بعد جو نا آپ ناشتہ کریں تو وہ اپنے لئے بھار سے پرانٹہ لے آیا تھا اور میں نے جو نا وہ رسک کھالی تھے پاپے کھالی تھے چائے کے ساتھ تو میں ناشتہ جو نا بھی آج کل میں تھوڑا میں نے ہلکہ ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی ڈاکٹر نے بھی مجھے پریز بتایا تھا تو میں تھوڑا ہلکہ ہاتھ ر جو ہے وہ یہاں پر یہ دیکھنا کو قریب سے دکھا ہوں یہاں پر جو ہم نے ٹیمٹر اور پیاز بھی میں نے اس طرح کٹ کر لی ہیں اور آپ نے کیا کرنا اس کو پورا کٹنی کرنا آپ نے اس کے اندر ایسے کٹ لگانے جیسے ہم بینگن بناتے ہیں بھروا بینگن بنایا جاتے ہیں مسالہ بھر کے یہ اسی طرح کی ریسپی ہے تو یہ بہت مزے کے بنتے آپ ٹرائے کیجئے کا اور آپ کو پسند آئیں گے آپ کے گھر میں بنا کے کھلائیے کا بچوں کو اپنے گھر والوں کو بہت اچھے لگیں گے اور تو ضرور بتائیے گا پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں تو اس طرح آپ نے سارے ٹیمٹر میں اور پیاز میں اور ٹینڈوں میں اس طرح کٹ لگا لینا چار کر کے یہاں جس طرح بھی آپ سمجھتی ہیں کہ مسالہ بس اندر جو ہے اندر تک چلا جائے اس کے تو بس یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا میں جب کھانا بناتی تھی نا تو سائنی مجھ سے بنتا تھا مطلب میں ٹرائے بھی کرتی تھی نا تو کافی چیزیں خراب ہو جاتی تھی جب میں تھوڑی چھوٹی تھی اور مجھے پہلے نا کھانے میں اتنا انٹرس بھی نہیں تھا تو سچی بات ہے کہ مجھے اتنا نا اچھا نہیں لگتا تھا کھانا بنانا یہ تو اب میرا جو ہے نا میں نے تھوڑا انٹرس لینا شروع کی ہے کھانا بنانے میں اور پہلے ضرور نہیں تھا تو کھانا سائی بھی نہیں بنتا تھا لیکن اب الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اب جو بھی بناتی ہوں نا تو وہ سب کو بہت پسند آتا ہے ہم نے خود بولتی ہے کہ ماشاءاللہ سے جو نا میں بلکل پرفیکٹ کھانا بنا لیتی ہوں تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو مجھے تو میں پوچھ لیتی ہوں ابھی بھی لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جو روٹین کا کھانا ہے نا وہ میں آرام سے ہی بنا لیتی ہوں اچھا آپ نے اس کے لئے نا صرف تین مسالے لینے اور کوئی ایکسٹر مسالہ اس میں آپ نے نہیں ڈالنا ہے صرف آپ نے یہ تسیوی لال مرچ نمک اور حلدی لینے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کا پاوڈر پینو کو اچھے سے مکس کر کے اور آپ نے جو ہے نا یہ سارے ان میں بھڑ لینے اور کل بھی میں گئی ہوئی تھی سی وی کے لئے جیسے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کیونکہ آپ لوگ بھی میری فیملی ہیں یوٹیوب کی تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی باتیں شیئر کرتی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گے کل میں دوبارہ گئی تھی سی وی کے لئے ایک جگہ پر تو دیکھ کر آئی ہوں اب امید ہے انشاءاللہ کہ جلد کال آجائے تو پھر جو ہے وہ میں اپنی میری روٹین شروع جائے جاپ کروں گی جاپ پر جاؤں گی اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے چینل سے اتنا کر دے کہ مجھے جاپ نہ کرنی پڑے لیکن میں تھوڑا چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا بہار نکلیں تھوڑا بیزی کروں خود کو بیزی ایکٹیویٹی ہو جائے کچھ میری گھر میں بیٹ بیٹ کے جنہ بندہ جائنا تھوڑا بور بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے کہا چلو کچھ پیسے بھی ہاتھ میں آجاتے ہیں اور چینل بھی میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ رن کر دی رہوں گی بس آپ لوگ جو ہے وہ سپورٹ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بس مجھے جو ہے وہ مدد آجائے تو انشاءاللہ جو ہے پھر یوٹیوب سے ہی میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں ہوں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے آپ لوگ آپ لوگ کا بس ساتھ ہو اور اسی طریقے سے آپ لوگ موٹیویٹ کرتے رہیں تو بس انشاءاللہ میں جلدی کامیاب ہو جاؤں گی اور یہاں پر دیکھیں میں نے سب میں مسالہ بھر کے اچھے سے مکس کر کے اور میں نے آئل میں صرف زیرہ ڈالا ہے اور اس میں کوئی ادرک لسن وغیرہ آپ نے نہیں ڈالنا اور اس کو اچھے سے دو منٹ فرائے کر کے اور پھر ہلکا سا پانی ڈالوں گی میں اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو گلنے کے لئے رکھوں گے اور یہ آپ نے جو ہے نا ہلکی آنچ پہ بنانے تیز آنچ پہ نہیں بنانے اس کو آپ نے رکھ کے نا سمجھ لیں چھوڑ دینا ہے تھوڑے دیر کے جب تک یہ نرم نہیں ہو جائیں اس کا مسالہ جو اچھے سے اس کا رچ جائے اور جو ہے نا آئل نکل جائے اور یہاں پر جو ہے وہ آگئی تھی میڈ اور اس کو میں نے کہا کہ تم آج یہ نا جو برطند ہونے والا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا وہ کافی گندہ ہو رہا تھا کافی دن سے میں اس کو بول رہی تھی کہ تم نے یہ واش کرنا ہے تو اس کے بعد ٹائم نہیں تھا تو آج میں نے کہا بھائی تم آج ہی کر کے جاؤ کیونکہ پھر جو ہے نا بہت گندہ ہو رہا ہے مزید گندہ ہو جائے گا تو میں نے تھوڑا سر ڈلوا کے تھوڑا بریش وغیرہ میں نے اس سے لگوایا میں نے کہا ذرا صاف کر کے جاؤ یہ جالی پہ جو ہے نا وہ میل جم گئی ہے اور بس کام عام کروانے کے بعد جو نا میں نے تھوڑا سا پاستہ بنایا تھا اپنے لئے اور امی کے لئے تو میں جو نا وہاں پہ ابھی کھانا کھارے تھی تو میں نے تھوڑا بہت سامان منگوایا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے عید ہے پھر عید والے دن جو ہے وہ کہاں سے وہ اگدم اتنا آرجنڈ لا کے دیں گے سامان اور ملتا بھی نہیں ہے تو میں نے یہ مرچیں ٹیمارٹر جو ضروری ضروری سامان ہے آرجنڈ کھانا بنانے کے لئے چاہیے ہوتی ہیں اندرکلسن ہے اور تھوڑی ویجیٹیبلز جیسے سلات بنانے کے لئے سیلڈ اچھا لگتا ہے ساتھ میں نا گوش کے ساتھ آپ سیلڈ ضرور لیا کرے اور کچھ لیمو وغیرہ میں نے منگا لیا تھے تو بس یہ کہ رازگا کھانا میں کھا رہی ہوں بھی یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح تینڈے تیار ہوئے تھے اور بہت مزے گئے بنے تھے آپ کو شکل سے ہی لگ رہے ہوں گے مسالے دار بنے تھے بہت زیادہ اور ساتھ میں جو نا میں نے عام لے لیا تھا عام بھی تو بس اسی کے ساتھ اپنا ویلوگ بھی یہ ہی انٹ کروں گے آپ کو ویلوگ اچھا لگو اچھا ہے تو لائک کیجئے گا فیملی فرنگ کے ساتھ شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا مجھے دعا میں آج رکھئے گا آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی